اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے اب آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی وہ دل کی شریانیں بند ہو گئیں دل کی شریانیں بلوک ہو گئیں اس کے لئے ہم نے فلانی چیز کھائی تو بی پی ہائی ہو گیا فلانی چیز پیتا بڑھا گرک ہو گیا تو اس سلسلے میں ایک انتہائی ایتھنٹک اور ایک حکمی چیز موجود ہے اصل میں ہوتا یہ نا کہ گڑھ بڑھ آپ لوگ خود کرتے ہو بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا جہاں کا سب سے پہلے اپنے والدین سے پوچھو یا تو اللہ سے رجوع کرو یا تو پھر اپنے بڑے بزرگوں سے مشورہ کرو بھائی فیدے ماں جاؤ گے میں ایک آسان بات بتا رہا ہوں جس سے دل کی رگیں نسیں شریانیں کھل جاتی ہیں کتنے دل میں ایک دن میں بھائی کونسا ڈراما ہے دو مہینے دوا کھاؤ چھ سات دوا کھاؤ میں تو نہیں کروارا ہوتا ہے یہ کہ دوائے بناتا ہوں ساری لیکن اکثر اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم یہ علاج نہیں لے ابھی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کا علاج کیسے ہوگا تو ان کا علاج یوٹیوب سے ہوگا ہے نا اس کو اور سے دیکھ لو سمجھ لو ہوگا کیسے پیپل کے پتے سرعام مل جاتے ہیں سرعام پیپل کے پتے مل جاتے ہیں گیارہ پتے لے لو دھولو گیارہ پتے ایک دن میں چار دفعہ دوسرے دن بولو یار سفٹی پرسن تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں گیارہ پتے صبح گیارہ دوپیر گیارہ شام گیارہ رات یہ پتے دھولو دھو کے جناب علی چار گلاس پانی میں اُبالو ان کو ہاتھ سے توڑ ملوڑ بھی لینا کچر لینا ہاتھوں سے نا چار گلاس پانی ڈالو اور اُبالو اتنا اُبالو پانی آدھی کا بھی آدھا ہو جائے چھان لو ایک گلاس میں نکالو دو بڑا چمہ سیو کا سرکہ سیو کا سرکہ گھر میں بناوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ کے گھر والے جس کمپنی کے برانڈ کو قابل اعتبار سمجھتے ہوں اس برانڈ کا لینا ہے ٹھیک ہے مشورہ کرنا ہے بڑوں سے مشورہ کے بغیر نہیں چلا صحیح ہے مشورہ میں خیر ہے اللہ تعالی نے پسند فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا سورت شورہ میں وَأَمْرُهُمْ شُورَ آگئی نَو کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں پر ایسے لوگوں کو اللہ نے پسند کیا مشورہ میں خیر ہے آپ نے سوچا جناب علی میرے ہاں میں ایک اتنی بڑی چیز ہے میں جو بھی ہوگا ٹوئی ٹوئی کرنے کے اس میں دیکھوں گا اور وہ ٹوئی ٹوئی ہر بات کا جواب نہیں ہے وہ معلومات ہے علم نہیں ہے علم جو ہے معلومات کا جو جہور ہے وہ علم کہلاتا ہے وہ آپ کے بڑوں کے پاس ہے مزروں کے پاس ہے استاد کے پاس ہے علماء کے پاس ہے رجوع کریں لوٹے پیچھے ورنہ لٹ جاؤ گے تو وہ اب آپ جو علاج کے لیے کہتے کہ جی پیسے نہیں ہے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہو رہی جب ہوگی تو علاج کرائیں گے اب بھائی جب ہوگی تو علاج کراؤ گے اتنی دیر میں کچھ کا کچھ نہ ہو جائے تو وہ ایمرجنسی میرے مٹا دیتا ہوں کہ اس کے گیارہ پتے لے لیا آپ نے صبح دوپیر شام رات بے شک ہر کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے یار کھانے آدھے گھنٹے بعد آپ کی مرضی اور اس کو جناب علی گیارہ پتے توڑ مروڑ کے چار گلاس پانی میں ڈالا سٹھیل کے برطن میں برطن سٹھیل کا ہو ابھی مٹی کے ہانڈی میں نہیں کہہ رہا مٹی کے ہانڈی اور عورت ذات سے بچی ذات سے ٹوٹ جاتی ہے پھر اس کو تانے ملتے ہیں کہ بہو پھوڑ ہے بہو فلانے اب مٹی کا دور نہیں نہیں چلتا بھائی پہلے سکون کا دور تھا مٹی کے برطن میں کھانا بن جاتا تھا وہ بہت اچھی باگ تھی مٹی کا برطن ایک اچھی ترین بات ہے لیکن ابھی نئی نسل کی جو بہو ہے نا اس کو موبائل بھی اٹھانا ہے چیک بھی کرنا ہے شور پہ بھی نظر رکھنی بچوں پہ بھی نظر رکھنی پڑو سنپ کو بھی دیکھنا ہے ساس پہ بھی نظر رکھنی بچوں کو بھی کھلانا ہے سسرال کو بھی ڈوسانا ہے اس سے مٹی کے آنڈی میں کھانا نہیں پتا اپاگل ہو جائے گی گرا دے گی تین دن گرائے گی پھر آپ بولو کہ بہو پورڑ ہے بہو پورڑ نہیں ہے تو اتنی زندگی مشل نہیں کرو بہو کی سٹیل کا برطن صحیح ہے المونیم کا زہر ہے تامبے میں کھٹاس پگیا تو وہ زہر ہو جائے گا سٹیل صحیح ہے سٹیل میں پکا لو اور اس کو چھان کے اس کو جناب علی دو بڑے چمت سیپ کا سرکہ ڈال کے پی جاؤ ایک دن میں چار دفعہ پی جاؤ 50% ٹھیک ہو گئے دو تین دن چار پانچ دن اور چھ دن سات دن اور پی جاؤ تو بھائی صاحب آپ کی دل کی شریانیں رگیں نیسے بلوک کھل گئے پکی بات ہے ایون کہ اس میں کلوڈز کیوں نہ ہو نکل گیا اچھا پوری دنیا پیمل کے پتی پیتی یہ فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوتا کیوں اس کا کریش نہیں کر رہے ہو آپ اس کا ریاکشن نہیں بنا رہے ہو یہ بس یہ راز ہے ریاکشن کیسا بنے گا دو بڑا چمت سیپ کا سرکہ بھی ملال ہو ریاکشن بھی بنے گا ریاکشن کھپاپ بھی بنے گا بندہ ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا دل کی شریانیں کھلنے کا لیکن جو شخص اس کو دو مہینے تین مہینے کر لے اس کا شوگر اور ہائی بلٹ پریشر کا مرض بھی ہمیشہ کیلئے ختم بلکہ تھنڈا کر کے پییں گے اگر تو سوجن سوزش اور ورم بھی ختم معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے انٹی بکٹیریل ہے انٹی وائرل ہے بڑے سے بڑا وائرل کا کوئی بھی امراض پھیلاوا ہے اس حالات میں بھی آپ نے اس کو پی لیا بائیزہ فوری طور پر فیادے میں آ جاتے ہیں کتنا آسان ہے مفت میں ملتا ہے ٹھیک ہے توڑ کے لانے تازے ہرے والے پی لے والے نہیں لانا وہ آپ کے لئے بیکار ہے اور پھر جب اللہ سہدہ دے دے تو پھر دعاوں میں یاد رکھنا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ